بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ریزلٹ کی جو صحیح تاریخ ہے وہ کیا ہے ابھی بورڈ میں نانس نہیں ہوئی بورڈ نے ابھی اس کی کوئی اطلاع نہیں دی ہے لیکن ہم آپ کو اس چینل کے ثروب بتا رہے ہیں کہ اس کی جو صحیح تاریخ ہے وہ کیا ہوگی اس سے پہلے ذرا یہ سمجھ لیجئے کہ تاریخ جو بھی بنتی ہے یا ریزلٹ آنے کی جو تاریخ اندازن بتائی جاتی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے بورڈ کہتا ہے کہ جب ہم پیپر لیتے ہیں چاہے وہ میٹرک کے ہوں چاہے وہ بارمی کے ہوں وہ میٹرک نائن کو ٹینٹھ کے ہو سکتے ہیں فرسٹ یئر اور سیکنڈ یئر کے ہو سکتے ہیں بورڈ کہتا ہے کہ اس کے لیے ہمیں جو دن درکار ہوتے ہیں ریزلٹ دینے کے لیے وہ ہم منیمم ہمیں سیمٹی فائیو ڈیز ریکوائر ہوتے ہیں اور میکسیمم جو ہوتے ہیں وہ نوے دن ہوتے ہیں یعنی کہ آپ پونے تین ماہ سے لے کر یا ڈھائی ماہ سے تین ماہ تک ڈھائی سے تین ماہ کے اندر اندر وہ ریزلٹ دے سکتے ہیں اس سے پہلے نہیں آپ سب جانتے ہیں کہ اس طفعہ جو پیپر ہوئے ہیں وہ شورٹ سلیبس اور ہاف پیپر ہوئے ہیں صرف اختیاری مضامین کے پیپر ہوئے ہیں تو ریزلٹ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جلدی آ سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ذرا دیکھیں کہ ابھی چند ہی دن پہلے پیپر ہوئے ہیں اور یہ شورٹ مچ گیا ہے سوشل میڈیا پہ بھی ہر طرف بھی نوز چینلز پہ بھی آ رہا ہے کہ یکم ستمبر کو جو ریزلٹ آ رہا ہے حالانکہ ایسی کوئی خبر نہیں ہے ریزلٹ جو آپ کا آئے گا وہ یکم ستمبر بارہ ستمبر یا پندرہ ستمبر کو نہیں آ سکتا کیوں نہیں آ سکتا؟ کیونکہ ابھی تک ریزلٹ کی ایسی کوئی تاریخ بورڈ نے نہیں دی ہے نہ ہی اس کی ویب سائٹ پر ہے ابھی جو میں آپ کو تاریخ بتانے لگا ہوں اس میں امید ہے کہ اسی تاریخ کو آپ کا ریزلٹ آئے گا جس میں میٹرک کا ریزلٹ آئے گا جو وہ امید کی جا رہی ہے کہ پچیس کو آئے گا پچیس ستمبر کو اور جو ایف ایسی کا ریزلٹ آئے گا پارٹو کا میٹرک سے مراد میں نے دسویں کلاس لی ہے اور پارٹو بارمی کلاس کا جو ریزلٹ آئے گا وہ آئے گا ستائیس تاریخ کو ستائیس ستمبر کو اس سے پہلے یہ ریزلٹ آنا ناممکن ہے اس پر جتنی بھی خبریں چل رہی ہیں یہ ساری کی ساری خبریں فیک ہیں آپ میٹرک پچیس ستمبر اور بارمی کا آپ ستائیس ستمبر تک ذہن میں رکھیں کہ یہی تاریخ ہے اس میں ایک دو دن کی رد و بدل یہ آگے پچھے ہو سکتا ہے اور جلد ہی بورڈ اپنی کمفرم جو تاریخ ہے وہ اپنی ویب سائٹ پر نانس کر دے گا اور سب سے پہلے آپ کو اسی چینل پر اس کی خبر ملے گی اس لیے ایسی اور مزید خبریں جاننی ہوں تو اب اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا تاکہ کوئی بھی نوٹیفیکیشن آپ کا برابق پہنچ سکے